موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ایسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے حاضر ہوں زورڈکوالٹی کے ساتھ ناظرین ایک جملہ ہے خوبصورت یعنی بیوٹی یہ جملہ جب بھی سنا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاہد کوئی چہرہ خوبصورت ہو یا کوئی قدرت کا نظارہ جو ہے وہ خوبصورت ہو لیکن ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی پائے جاتی ہیں جو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہیں چاہے اس کا رنگ کچھ بھی ہو اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو لیکن اس کی سوچ اس کا انداز اس کی روح اور اس کا ظاہری حسن اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے آج اس جملے پر ہم گفتگو کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جن کی سوچ خوبصورت ہو جن کا کردار یا سب کچھ خوبصورت ہو جن کی روح بڑی پاک ہو اور جن کا ظاہری حسن بڑا خوبصورت پائے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کا دماغ اور ان کی سوچ بڑی خوبصورت ہوتی ہے ان میں جناب شامل ہیں برج میزان لبرا والے افراد برج ہوت پائسز برج اسد لیو والے افراد اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کا ضمیر ان کی روح بڑی نیک بڑی پاک اور بڑے باوکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ خوبصورتی کی میراج تک پہن جاتے ہیں اپنے روحانیت کے معاملات کو لے کر اس میں جناب شامل ہیں برج کوس سیجیٹریس برج ہومل ایریس برج جوزہ جمنائے اب ان کی بات کرتے ہیں جن کا ظاہری حسن بڑا اچھا ہوتا ہے برج جدی کیپریکون برج سرطان کینسر برج سور ٹارس اب آخر میں ان کی بات کرتے ہیں جن کے اندر یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں تینوں کالٹیز پائی جاتی ہیں اس میں جناب شامل ہیں برج سملہ ورگو برج اکرب سکورپیو برج دل ایک ویریس والے افراد اجازت دیجئے اللہ حافظ